طور پر وہ فیصلے نہیں لے سکتے ہیں عمران خان آج کریں گے ویرود پردشن اس وقت کی سب سے بڑی خبر افتاری کے بعد ویرود پردشن کریں گے کیونکہ رمضان کے مہینے کی شروعات یہاں پر ہو چکی ہے اور ایسے میں افتاری کے بعد عمران خان کا یہ ویرود پردشن سامنے آ سکتا ہے افتاری کے بعد ویرود پردشن عمران خان وپخش کے خلاف کرتے ہوئے نظر آئیں گے اعلان اس کا عمران خان کی طرف سے کر دیا گیا ہے اور آج ہی یہ ویرود پردشن عمران خان کی طرف سے کیا جائے گا دیکھیں عمران خان جانتے ہیں کہ انہیں بھی اپنی طاقت دکھانی ہوگی کیونکہ سیاسی آنکھوڑوں کا ذکر کریں تو وہ اس گھنٹ میں فیل ہوتے ہوئے نظر آئے ستاروٹ سے جڑے ہوئے قریب پچاس منتری خود راجنیتک موچے سے اس وقت گائب نظر آئے جب سب سے زیادہ انہیں ضرورت یا ویرود پردشن ان کے ذریعے آج ہی کیا جانے والا ہے ہم نے فیصلہ کیا الیکشن کروانے کا ہم نے اسیمبلی میں نے اور میری ٹیم نے اسیمبلیز ڈیزولف کر دی وہ کیوں کی کیونکہ ڈیٹھ سال سے بلکہ ساڑھے تین سال سے اپوزیشن بار بار یہ کہتی تھی کہ حکومت ناہل ہے یہ عوام میں جائے گی تو عوام انڈے ماریں گے ان کو اور انہوں نے ملک تباہ کر دیا تو یہ ساڑھے تین سال سے اور بار بار کہہ رہے ہیں تھے کہ جی پرائم منسٹر پھر سے الیکشن استیفہ دے یعنی الیکشن کروائے تو میں نے تو وہ کر دیا میں نے تو انانس کر دی الیکشن تو میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بہتر ہے عوام کے پاس جا کے عوام کی ووٹ سے آنا یا ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اور بیس سے پچیس کروڑ روپیہ دے کے پارلیمنٹیرینز کے ضمیر خرید کے کیا حکومت بنانا یہ بہتر ہے یا ایک پبلک کے پاس جائیں کہ جی الیکشن ہو جو پبلک جسے ووٹ دے بھی ہے تو پاکستان میں سیاسی سنگرام چھڑا ہوا ہے اور اس سیاسی سنگرام لگاتار آگے بڑھتا جا رہا ہے کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے وہیں عمران خان نے امریکہ پر ایک بڑا آروپ لگا دیا امریکی راجنائی کا ڈانالل لو پر ان کی سرکار گرانے کا بڑا آروپ عمران کے ذریعے لگایا گیا ہے دراصل وپکش عمران سرکار کے خلاف اووشواس پر سابلی کر آیا تھا لیکن ریپٹی سپیکر نے اسے خارج کر دیا تھا جس کے بعد راشتپتی نے ناشنل اسمبلی کو بھنگ کر دیا تھا اور اس کے بعد غصہ وپکش کا پھوٹ پڑا تھا وپکش نے ملی بھگت کا آروپ یہاں پر لگایا اس سویدھانے کے سے خرار دیا لیکن اس بیچ عمران خان لگاتار آروپ لگا رہے تھے کہ ان کی سرکار گرانے کے پیچھے ودیشی طاقتوں کا ہاتھ ہے عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی سرکار کو گرانے کے پیچھے امارکی راجنائی کا ڈانل لو کا ہاتھ ہے امارکی راجنائی کا نے یہ پوری سازش یہاں پر اچھی عمران خان نے یہ کہا ہے اور اس سازش کو ایک شڑی انتر کے طور پر عمران خان نے بتایا جو ان کی سرکار کو گرانے کے خلاف یہاں پر سامنے آ رہی تھی ان کی سرکار گر جائے اس کے لیے امریکی راجنائی کا دوناللو نے یہ پوری سازش یہاں پر رچی اور اسے سے پہلے وپخش پر بھی آروپ لگاتے ہوئے امران خان نظر آ رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے ودیشی طاقتوں کے ساتھ وپخش کی ملاقاتیں یہاں پر خو رہی تھی جبکہ کوئی بھی ایسا مدہ نہیں تھا جو کی ملاقات یہاں پر خو سیدھے طور پر بتانے کی کوشش امران خان کی طرف سے کی جا رہی تھی کہ یہ ملی بھگت تھی تاکہ ان کی سرکار یہاں پر گرائی جائے سکے جس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کانسل نے واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفرنس پورشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹیفیرنس تھی نیشنل سیکیورٹی کانسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے سب بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکیئے تھا پاکستان کے ایمبیسٹر امریکہ میں اور ان کا جو ڈانلڈو جو بھی ان کا ریپریزنٹیو تھا اس کے سارے یہ افیشل میٹنگ تھے اس افیشل میٹنگ کے نوٹیکز بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف اور وہ منٹس وہ جو وہ جو کانورسیشن تھا ہمارے ایمبیسٹر اور ان کے افیشل کا وہ سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کانسل میں تو پھر ایک اس کے بعد منٹس جاری کیے گئے اس کے ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا جس میں انٹیفیر کیا گیا تھا پاکستان کی انٹرنل پولٹیکس میں اور یہ جو یہ جو نو کانفیڈنس تھی اس کی بنیاد باہر تھی موسیقی